آپ کو ملوم ہے کہ کراچی میں ڈرون عملوں کے خلاف جو ہے ایک دھرنا دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانت سے مگر یہاں پر جو ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیا صدیقی آفیا مومنٹ کی جو ابھی سربراہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس دھرنے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر فوزیا صدیقی آپ کہیں گی اس دھرنے کے حوالے سے میں سمجھ دیوں کہ یہ دھرنا جو ہے یہ ایک بہت اچھی opportunity ہے protest register کرنے کی اچھی location ہے اچھا وہ ہے تو اور میں بھی اپنے protest register کرنے کو آئی ہوں اور یقین جانئے اتنا زیادہ ہو گیا میں تو سمجھ دوں چھ سال پہلے یہ سب ہوتا تو آج یہ کچھ ہوتا ہی نہیں نا آفیا اٹھتی نا اتنی حمد ہوتی نا ریمن ڈیویس آتے نا وہ لوگوں کو مار کے چلے جاتے نا آفیا کو چھ سال کی سزا ہوتی نا ہی ڈرون ہوتی فوزیا صدیقی مجھے ایک بات بتائیں کہ کہا یہ ہی جا رہا تھا کہ کراچی سے پبلک نہیں نکلے گی مگر لوگ آپ کیا سمجھئے کتنے لوگ نکلے ہوں گے اتنا زیادہ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں بہت زیادہ ہو رہی تھی یعنی کہ پبلک نکلی یہ کراچی میری خیال سے پبلک یہ بات میں نے دکھا نا پورٹیسٹ اپنا ریجسٹر کرانا چاہتی ہے کہ ایناف ایز ایناف آپ کیا سمجھ نہیں ہے کہ پبلک ہمارے ملک کی عوام تبدیلی چاہتی ہے میں سمجھتا ہی ہمارے ملک کی عوام نیشنل ایشیوز پہ ضرور کھڑی ہوگی آپ نے بھی تو اس درنے میں شرکت کی ہے خصوصی طور پر تو آپ کیا کہیں گی آپ اپنی شرکت کے حوالے سے میں بلکل میں اپنا پورٹیسٹ ریجسٹر کرنے آئی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں اعلان خان کی امیت کا اعلان کیا میں نے پاکستان کی نیشنل ایشیوزم کا اور ہر نیشنل ایشیو پہ عوام کے ہر پر کے کھڑے ہونے کی امیت کی شکریہ ڈاکٹر فوزیہ طیبہ